کہ غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے وہی پہ روک گئی ایک بار گردش دوراں جہاں بھی تذکر سلطان امبیاء کے چلے یہ کس کا شہر قریبہ رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے شراب حرام ہے حرام ہے حرام ہے اس کی بہت سی علتیں ہیں ایک خوبصورت علتی شیر میں پیش کی گئی ہے کہ نشے کی علت حرمر میں تھا یہ پہلو بھی کہ پل سراب سے مومن لڑکھڑا کے چلے کہ پل سراب سے مومن لڑکھڑا کے چلے نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی کہ پل سراب سے مومن لڑکھڑا کے چلے بچہ پیدا ہوتا ہے اسے نہلایا جاتا ہے اس لیے کہ وہ زندہ ہے زندہ رہنا ہے لیکن جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے روح کب سے انشوری سے پرواز کر گئی اور آپ اسے قبر کی منزل تک پہنچانے والے ہیں پھر بھی غسل دے رہے ہیں اسے نہلا رہے ہیں بھئی جب وہ مر گیا اور مٹی میں ہی جانا ہے پھر غسل کی کیا ضرورت ہے آپ نہلا کیوں رہے ہیں وہ مر گیا مٹی میں ہی جانے والا ہے پھر نہلانے کی کیا ضرورت ہے تو میری عقیدت کہتی ہے کہ نہلایا اس لیے جاتا ہے کہ اسے نہلا کر دیدار مصطفیٰ کے قابل بنایا جاتا ہے دیدار مصطفیٰ کے قابل بنایا جاتا ہے نشے کے علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی کہ پل سراب سے مومن لڑکھڑا کے چلے نظر و عالم پاکیزی پڑے ان پر نظر و عالم پاکیزی پڑے ان پر مسافران لہد اس لیے نہا کے چلے اور یہ رجب شریف کا مہینہ ہے غور کیجئے گا طلب ہوئی سر قوسین جب شب اثرہ حضور واقف منزل تھے مشکورا کے چلے جناب آمینہ اٹھیں بلائیں لینے کو جو سر پہ تاج شفاق کا وہ سجا کے چلے جو سر پہ تاج شفاق کا وہ سجا کے چلے وہ ان کا فقر سلیمہ کو جس پہ رشکا ہے وہ ان کا حسن کے یوسف بھی مو چھپا کے چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوانے چلے جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوان کے چلے طلب ہوئی سر قوسین جب شب اثرہ حضور واقف منزل تھے مشکورا کے چلے یہ رجم شریف کا مہینہ ہے میرا جو نبی کا مہینہ ہے طلب ہوئی سر قوسین جب شب اثرہ حضور واقف منزل تھے مشکورا کے چلے مسجد حرام سے چلے مسجد اکشا کے لیے چلے اماموں کی آقا نے نبیوں کی رسولوں کی امامت فرمائی پھر آپ کا آسمانی سفر شروع ہوا تب جو چاہوں گا ایک جملے پر آسمانی سفر شروع ہوا پہلا آسمان آیا حضرت آدم نے آپ کا استقبال کیا حضرت آدم نے آپ کا کہاں استقبال کیا آسمان اول پہ استقبال کیا مصطفیٰ اور اوپر چلے دوسرا آسمان آیا حضرت عیسیٰ اور حضرت یحیہ نے دوسرے آسمان پر آپ کا استقبال کیا مصطفیٰ اور اوپر چلے تیسرا آسمان آیا تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے میرے نبی کا استقبال کیا مصطفیٰ اور اوپر چلے چوتھا آسمان آیا چوتھے آسمان پر حضرت عدریس علیہ السلام نے پیار مصطفیٰ کا استقبال کیا اور اوپر چلے پانچمہ آسمان آیا پانچمہ آسمان پر حضرت حارون علیہ السلام نے میرے نبی کا استقبال کیا خیر مقدم کیا خوش آمدید کہا قد انت خیرم مقدم کہا مرحبا مرحبا کہا مصطفیٰ اور اوپر چلے چھٹا آسمان آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھٹے آسمان پر میرے نبی کا استقبال کیا آقا اور اوپر چلے ساتمہ آسمان آیا اور ساتمہ آسمان پر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے پیارے نبی کا استقبال کیا سوٹی ہارا والو کمہ والو پرسا والو ایب جنابی علی بلہیا والو اندولی پرواہا والو اور سرشنڈ والو اور پپراری والو توجہ چاہوں گا مصطفیٰ چلے ہیں ساتمہ آسمان سے اوپر چلے ہیں ساتمہ آسمان پر حضرت عبراہیم چھٹے پر حضرت موسیٰ پر حضرت حارون چوتھے پر حضرت عدریس تیسرے پر حضرت یوسک دوسرے پر حضرت عیسیٰ بھائیہ پہلے پر حضرت عادب پہلے پر حضرت عادب دوسرے پر حضرت تیسرے پہ حضرت یوسف چوتھے پہ حضرت عدریس پانچ میں پہ حضرت حارون چھٹے پہ حضرت موسا ساتھ میں پہ حضرت عبراہی ہم مصطفیٰ چلے ہیں ساتھوں آسمان سے اوپر چلے ہیں ایک مقام وہ بھی آیا کہ تائیرِ صدرہ گلگلِ صدرہ روح العمین کو کہنا پڑا اگر یکشرِ موئے برتر پرم فروں کے تجلہ بسوزت پرم اور وہاں پہ کیفیت کچھ ایسی ہوئی یہ وہ ممتحہ سے جو آگے گزر گئے ہوتے تو جبرائیل کے ہاتھوں سے پر گئے ہوتے وہ آسمان پر پر تشریف لے گئے ورنہ یہ چاند تارے زمین پر اتر گئے ہوتے مصطفیٰ چلے ہیں عرشِ خدا کے اوپر پہنچے تبجھو چاہوں گا عرشِ خدا کے اوپر پہنچے ہیں عزبتِ والدین سے پہلے عزبتِ مصطفیٰ کی ایک جھلک سمات کرو آقا عرشِ آسم پر ہیں عرشِ خدا نیچے قدم مصطفیٰ اوپر پہ علمہ محبوب گوھر بیٹھے ہے اسٹیجی نیچے ہیں یہ اوپر ہیں آپ بیٹھے ہیں زمین نیچے ہیں آپ زمین کے اوپر ہیں یوں ہی مصطفیٰ Cast으�урہ پہنچے ہیں عرشِ خدا نیچے قدم مصطفیٰ اوپر صدرت الممتحہ نیچے قدم مصطفیٰ اوپر بیت المامور نیچے قدم مصطفیٰ اوپر حضرتِ آدم نیچے قدم مصطفیٰ اوپر حضرت زکریہ نیچے قدم مصطفیٰ اوپر حضرت یہیہ نیچے قدم مصطفیٰ اوپر حضرت سلیمان نیچے قدم مصطفیٰ اوپر حضرت حارون نیچے قدم مصطفیٰ اوپر حضرت نوح نیچے قدم مصطفیٰ اوپر حضرت ابراہیم نیچے قدم مصطفیٰ اوپر حضرت اسمائل نیچے قدم مصطفیٰ اوپر حضرت یوسف نیچے قدم مصطفیٰ اوپر حضرت یاکوب نیچے قدم مصطفیٰ اوپر حضرت موسیٰ نیچے قدم مصطفیٰ اوپر حضرت عیسیٰ نیچے قدم مصطفیٰ اوپر اٹھارہ ہزار مخلوقات نیچے قدم مصطفیٰ اوپر خانہ کعبہ نیچے قدم مصطفیٰ اوپر اللہ تعالیٰ نے میراج کی شب حبیب کو عرش میں بلا کر یہ بتا دیا دنیا والوں میرے محبوب سے پرابری کا دعویٰ مت کرنا یہ میرے محبوب کے نالین پاک کی عظمت ہے کہ نالین مصطفیٰ کائناتی ہرشہ کے سر کا فاج بن گیا ہے ایسیٰ 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 قدموں کی فهمت آپ قبول کر لیتے خود و جرحی خالی ہے آجے کی آپ کے رسول ایباد کی تاریخ ہو رہی ہے آپ کو کچھ ہونا چاہیے یاکہ بھی عذبی کا مزاریہ ہے میں نے بنش کرنا اپنی قوم کے غیوب اور پر جو 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 افراد کرے ہیں آپ کے آقا کی تاریخ ہو رہی ہے آپ کو خوشی کا مزار کرنا چاہیے چند قدموں کی زحمت قبول فرمائیے اللہ اس کا بہتر ستہتر عجل اور زلہ عطا فرمائیے گا بہت ہی معلوماتی اور سرنگیز خطاب اللہ مزکر اللہ اللہ مزار کرنا چاہیے آگے آگے بہتر آفراد کی محمد کو شکریہ مرسوسی فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسرو آرش پہ اڑتا ہے پھریرہ پیرا اور آلہ حضرت نے اس مضمول کو یوں پیش کیا زہِ عزتو اے تلائے محمد مددگے ہائے عرش زیرِ پائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضاِ محمد اجابت کا صحرہ حنایت کا جوڑا دلحن پڑ کے نکلی دعائے محمد اجابت نے چھک کر کر گلے سے لگایا بڑھین نہ سے جب دعائے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزرئے کہ ہے رب سلم صداِ محمد ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ اور بلند آباس سے بولیں یا رسول اللہ ایک پر اور بولیں یا رسول اللہ زمانہ کچھ کہت دیوانے اپنی جان دے دیں گے مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ سنا ہے آہ پھراشی کے گھر تشریف لاتے ہیں ہمارے گھر بھی ہو ایک دن چرانا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ تُس سے فریاد ہے گمبت خزرہ والے کعبے والے کو ستاتے ہیں کلیسہ والے یا رسول اللہ انذرحالنا یا حبیب اللہ اسمہ کالنا اننی فی بحرے ہم مغرقون خزیتی سہی لنا عشقالنا مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے باستے کربلا ہے رد شہید کربلا کے باستے قادری کر کر قادری رکھ رکھ قادریوں میں اُٹھا قدرِ عبدالقادر قررت مما کے باستے زہر عزت و اطلع محمد مد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد مد تو یہ ہے نالین مصطفیٰ کی عظمت کہا کہا دیکھیں گے مصطفیٰ کی عظمت کو اس موضوع پہ پھر کبھی انشاءاللہ بیان ہوگا آج تو عظمتِ والدین پہ بیان ہوگا اور آئی عظمتِ والدین کے تناظر میں یہ پہلی حدیث شریف مشکا شریف یہ حدیث شریف نبی حرید رضی اللہ تعالی قال جا رجل علیہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق ہنا سے بے حسنِ صحابتی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم امو کا قال سممہ من قال سممہ امو کا قال سممہ ابو کا او کمہ قال سید المرسلی خطیب اہلہ سنت مولانا فرقان صاحب نے اشتقبال کیا نقیب اہلہ سنت مولانا نوشاہ صاحب نے اشتقبال کیا اور یہ محبت دیکھ کر علامہ محبوب کا اوہر بھی محبتوں سے نواز رہیں ان کی پوری کوشش ہے کہ لوگ تقریر سنیں ہاں یہ محسوس کر رہے ہیں کہ سننے والی تقریر ہے اور آپ حضرات ماشاءاللہ جتنی تعداد ہمیں چاہیے وہ ہے چونکہ چونکہ رات کے دو بجے کے بعد روکنا سب کے بس کی بال پھائی 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 ارے بھائی شولوں پہ بھی رسول کی مدھت کریں گے ہاں کہتے ہیں نا لیکن میں کہوں گا پہرے میں بھی رسول کی مدھت کریں گے ہاں شبنم میں بھی رسول کی مدھت کریں گے ہاں تھنڈی میں بھی رسول کی مدھت کریں گے ہاں یوں ہی عدہ پہ لال کی سننک کریں گے ہاں آسوہ تمہاری بھی دعوت کریں گے ہاں جب روزہ نبی کی زیارت کریں گے ہاں رات کے دو بجے کے بعد تھنڈی میں رک جانا سب کے بس کی بات نہیں ہم کہتے ہیں یہاں وہی موجود ہیں جو سچے دیوانے ہیں سچے دیوانے اور وہ بیٹھ کر کہہ رہے ہیں بل بل کو پھول شمعہ کو پروانا چاہیے ہم تو رسول پاک دیوانا چاہیے یہ سچے دیوانے ہو پکے دیوانے در پوک نہیں ہے در پوک چند در پوک اٹھ کر گئے ہمیں ان کے جانے کا ملول نہیں بلکہ آپ یہاں موجود ہیں تو آپ کی موجودگی کی خوشی ہے اللہ تعالیٰ سب کو حسنین کریمین پییبین تاہیرین نیرین منیرین شہیدین شہزادہ کونین پیارے حسنین کا فیضہ نہ تفرمائیں سبحان اللہ شیرِ بیہار فازلِ مَاقُلَاتُ مَنْقُلَاتُ خلیفہِ مُفتی آزمِ حِد شیرِ بیہار اللہ ما شاہ مُفتی اسلمُ الْقَادْرِي علیہِ رحمہ میری تقرید راجستان میں اور بیہار کے الگ الگ شہروں میں سنتے بھی تھے اور دعاوں سے بھی نماز دیتے اور جہاں ضرورت ہوتی اسلام بھی فرماتے تھے آج شہزادہ شہرِ بیہار کو دیکھ رہا ہو کہ والدیں گرامی کی سننب سے عمل فرما رہے ہیں سن بھی رہے ہیں مشکورہ بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ عمر میں برکتیں آتا فرمائے تو باچل لئی تھی عظمتِ والدین کی مجھے ایک شیر یاد آیا اگر اجازت دے تو پیش کر دوں راستیں نکر نکر گئے راستیں نکر نکر گئے مصطفیٰ جدھر جدھر گئے جبرائیل بھی ہے تم بخود جبرائیل بھی ہے تم بخود جبرائیل بھی ہے تم بخود مصطفیٰ کی دھر گئے اوی شیر پہ اوی شیر پہ تو آپ خود تو روک نہیں پہنگے انشاءاللہ خود بتا رہی ہے خوش بوئے خود بتا رہی ہے خوش بوئے مصطفیٰ مصطفیٰ ایدھر ایدھر گئے آقا مدینہ دیکھا ہے ابو بیدہ میں جرہ بتا کے کیا اپنے آقا کو دیکھا ہے اوہ بلال حبشی آپ بتائیے سلمان اپنے آقا آپ بتاؤ اوہ عثمان ابن مزون آپ بتاؤ اب عزم عفاری آپ بتاؤ اپرا ابن عصیب آپ اپنے ابن مسعود آپ آپ بتاؤ ابتو رحمان ابن ابو بنکر آپ 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 بتاؤ یہ پوچھنے کی ضرور نہیں پڑتی بلکہ ان کی محق دل کے گنچے کھلا بیے ہے جس راہ چل دیئے ہے پوچھے بسا دیئے ہے جس علی سے خوشبو آتی صحابی سمجھ جاتے مصنفائی در گئے ہے حضرت علامہ علیہ صاحب قبلہ حضرت علامہ عرشد رضی صاحب قبلہ خود بتا رہی ہے خوشبو مصطفی ادھر ادھر گئے ایک شیر اور ہے قابل غور ہے اجازت ہو تو پیش کر دوں خوش نصیب ان کی راہ میں 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 جان سے گزر گزر گئے جنگ بدر میں جنگ اہود میں جنگ خندق میں جنگ خیبہ میں میدان کربلا میں خوش نصیب ان کی راہ میں جان سے گزر گزر گئے ایک شر اور دیکھ لیجئے آگئی آگئی مدینہ سے سبا آگئی مدینہ سے سبا آگئی مدینہ سے سبا گل ستاں سبر سبر گئے حق ادا کیجئے وسیم صاحب آپ کی محبت کو سلام آپ کی انتظام کو سلام آپ کے احتمام کو سلام آپ کے ان مہمانوں کو سلام ایک شر اور پیش کرتا ہوں کہ کتنے دل نشیدیں ان کے بول کتنے دل نشیدیں ان کے بول علماء بسیف فرما ہے کتنے دل نشیدیں ان کے بول کتنے دل نشیدیں ان کے بول روح میں اتر اتر گئے مکہ شریح میں زماد آیا دمشق سے آیا زماد زاد سے کنارہ زبان ڈاؤر سے مل کر زاد ادا ہوتا ہے زماد آیا مکہ شریح میں اور مکہ شریح کے چوراہے پر مشرقین بات کر رہے تھے کہ محمد کے اوپر جنون ہے وہ ساہر ہے وہ کاہین ہے اے ماظر اللہ وہ شاہی رہے ہیں مشرقین یہ بات کر رہے تھے تو زماد بولا موہ کھولا ایسے لوگوں کا میں جنتر منتر تنتر سے علاج کرتا ہوں مجھے محمد کے پاس لے کر چلو میں محمد کو ٹھیک کر دوں گا آیا خیال فاسد یہ تھا کہ محمد پر جنون ہے میں ٹھیک کر دوں گا سمات آیا اور آنے کے بعد پیارے نبی کی بارگاہ میں پیٹ گیا آقا نے زمات کو دیکھا زمات نے ہمارے آقا کو دیکھا مذکر آ کر بولیے سبحان اللہ نظر سے نظر ملی وہ نظر وہ نظر کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہی وینایت پہ لاکھوں سلا اگر کوئی سلام پہ پابندی لگانا چاہے تو اپنے دماغ کا علاج کر آئے گا اس لیے کہ یہ سلام بارگاہ رسالت میں قبول ہو چکا پوری دنیا میں یہ سلام پڑا جاتا مصطفیہ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمہ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور اس سلام کی انفرادیت یہ ہے اللہ محبوب گوریاں بیٹھے جو کلام رضا سے اور سلام رضا سے استفادہ کرتے تھے آقا نے سبحان اللہ یعنی آلہ حضرت کے قلم اٹھایا اور پیارے نبی کی پیشانی کے بارے میں لکھا جس کے مات شفاعت کا سہرہ رہا اس جبی نے سعادت تلاک و سلا آلہ حضرت کے قلم اٹھایا پیارے نبی کے بھو شریف کے بارے میں لکھا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھو کی لطافت تلاک و سلا آلہ حضرت کے قلم اٹھایا پیارے نبی کی آنکھوں کے بارے میں لکھا جس طرح بھڑ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ انایت تلاک و سلا آلہ حضرت کے قلم اٹھایا پیارے نبی کے گوشیں مبارک کے بارے میں لکھا دور و نزدی کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت تلاک و سلا آلہ حضرت کے قلم اٹھایا پیارے نبی کے لب پاک کے بارے میں لکھا پتی پتی گلے خود کی پتیاں ان نبوں کی نزاکت پہ لاکھوں صلی اللہ عالی حضرتِ قلم اٹھایا پیارے نبی کی زبانِ نبوت کے بارے میں لکھا وہ زبان جس کو سب ان کی کونجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں صلی انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں صلی اللہ عالی حضرتِ قلم اٹھایا پیارے نبی کے شیخم پاک کے بارے میں لکھا کل جہاں مل گا اور جو کی روٹی گزا اس شیخم کی پناہ پہ لاکھوں سلا عالی حضرت تر غلم اٹھایا قطب رسول کے بارے میں فرمایا پھائی پران خا کے گزر کی قسمتا اس کا فیفہ کی حربت پہ لاکھوں سلا شبہ اثرہ کے دولہ پہ دائم درو نوشہ پس میں چڑھڑ پہ لاکھوں سلا یہ لیشت بہت لمبی ہے یہ فہرشت بہت لمبی ہے یہی پہ روٹیر میں یہ کہتا ہو سلام رضا نہ بند ہوا ہے نہ بند ہوگا اس لیے کہ یہ سلام اہل سنت کو بھی پسند ہے پیارے مصطفیٰ کو بھی پسند ہے اور اسلام کی انفرادیہ اور اسلام میں جو محبت رسول ہے دیکھ کر اب سارے عوضبہ نے اس باپ کو تظریم کیا دالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی آلہ حضرت ملاکوں سلا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکھے بیٹھا دیئے ہیں جس سمت آگئے ہو سکھے بیٹھا دیئے ہیں آلہ حضرت ہے آلہ مقام آپ کا اس لیے سب کے لب پر ہے نام آپ کا اب بازار طیبہ میں جب کبی گے کوئی کیا لگائے گا دام آپ کا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلا کتنا مقبول ہے یہ سلام آپ کا بولو مصبرا کر بولو سبحان اللہ مل کر بولیں محبت سے بولیں سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے یا رسول اللہ آپ کی زندگی کو سلام اور اسم عدد کو سلام زماد آیا زماد آیا میں ٹھیک کر دوں گا آقا نے زماد کو دیکھا اور یہ پڑھنا شروع کیا الحمدللہ نحمدوه ونستغینوه ونستغفروه ونؤمنو به ونتبکلو عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلللہ ومن يضللہ فلا حابیلہ وشدوان لا الہ الا اللہ وشدوان لا الہ الا اللہ وشدوان امني رسول اللہ آقا نے زماد کو دیکھ کر یہ پڑھا الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہے نحمدوه ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں ونستغینوه ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں ونؤمنو به ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں ونتبکلو عليه ہم اسی پر بھروزہ کرتے ہیں ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ہم نفس کی شرارت اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانتے ہیں من يهده اللہ فلا مضلللہ جسے اللہ حدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ومن يضللل فلا حادیلہ جسے اللہ حدایت دے اسے کوئی حدایت دے نہیں سکتا وشدو ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وشدو انی رسول اللہ اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں زماد نے یہ سنا تو زماد بولا مو کھولا امکی آقا مدنی آقا نور اعلان نور پیارے حضور ایک بار اور تلاوت کیجئے آپ بھی ایک بار اور بولیے زماد بولا ایک بار اور پڑھئے ایک بار اور تلاوت کیجئے آقا نے ایک بار اور تلاوت کر دیتی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره فنومن به ونتبکل علیه فنعود باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یاده اللہ فلا مضل لا ومن یملله فلا آتی لا ونشدو اللہ الہ الا اللہ وشدو انی رسول اللہ آقا نے جب دوسری بار تلاوت دی تو زماد بولا واللہی لقد سمیتو قول القحنت وقول السحرات وقول الشوارائے ماں سمیتو مثل آولا ان کلمات ابو جہل سن لو ابو لحب سن لو اتبا سن لو او شہبہ تم بھی سن لو او میا ابن خلق تم بھی سن لو اتبا ابن معی تم بھی سن لو او مشلقین مکہ کان کھوڑ کر سن لو ہم نے شاہر کی باتیں بھی سنی ہیں کاہین کی باتیں بھی سنی ہیں شاعر کی باتیں بھی سنی ہیں لیکن اللہ کی قسم محمد کی طرح کسی کی بات نہیں محمد کی بات روح میں اتر رہی ہے روح میں اُتر رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ علم کا پہلے ناپیدا کنار ہے جو پولتا چلا جا رہا ہے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں ٹھیک کرنے آیا تھا اصل بات تو یہ ہے کہ میں ہی ٹھیک نہیں تھا ہاتھ پڑھائیے کلمہ پڑھائیے اولانی میں جگہ دا کیجئے نارے تنبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت حضرت ایمان دین کارفرنس حضرت اللہ معذر اللہ مکیبر علی شریف انہ آباز انہ آباز سبحان اللہ کہنے لگا زمان ہاتھ پڑھائیے کلمہ پڑھائیے آقا نے کلمہ پڑھائیا ہم سمیل کر پڑھیں بولے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کتنے دل نشیتے ان کے بول کتنے دل نشیتے ان کے بول کتنے دل نشیتے ان کے بول روح میں اتر اتر گئے خود بتا رہی ہے خوش بوئے خود بتا رہی ہے خوش بوئے خود بتا رہی ہے خوش بوئے مصطفیٰ اتر اتر گئے سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث رسول عظمات کر رہے ہیں یہ ہے یہ ہے سبحان اللہ حدیث رسول ایمان تازہ ہوا شیر کی دولی وضاحت بھی ہو گئی اب میں لوڑتا ہوں مشکا شریف کی وہ حدیث جو میں نے پیش کی ماں باپ کی عظمت مزیش کرنے کے لئے اب اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں حضرت ابو حریرہ یہ پیارے نبی کے صحابی جنتی صحابی باباکار صحابی زیباکار صحابی زیشان صحابی موتبر صحابی موتمت صحابی مستند صحابی جنتی صحابی حضرت ابو حریرہ فرماتی کہ مکی آقا مدنی آقا نور انحلا نور پیارے حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا آنے کے بعد بولا یا رسول اللہ میری ماں میرے باپ آپ کے قدموں پہ قربان رحمت للعالمین یہ بتائیے من احق کنا سے پہ حسن صحابی اس کائنات میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے یہ متلک سوال ہے کون ہے من کون ہے حاضر کیجئے نوجوان خود کو عظمت والدین کانفرنس میں آپ آئے ہیں تو کچھ پیغام لے کر جائیے صحابی نے ارز کی آقا وہ کون ہے کہ جس کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کیا جا 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 کون ہے زبان نبوت سے آپ ہی بتا دیجئے وہ کون ہے آقا آپ کا قول قول فیصل ہے اور آپ کی شان تو یہ ہے کہ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا یا رسول اللہ وہ کون ہے باپ ہے ماں ہے دادا ہے دادی ہے نانا ہے نانی ہے مامو ہے ممی ہے خالہ ہے خالو ہے کون ہے ساس ہے سسر ہے بی بی ہے بیٹا ہے بیٹی ہے بھائی ہے بھاپی ہے بہن ہے بیٹو ہی ہے استاز ہے امام ہے پی رہے وہ کون ہے جس کے ساتھ سب سے اچھا سلوک آقا پی بتائیے تو آقا نے دل نباز تبس ان کے ساتھ ارشاد برمایا سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحیب تمہاری ماں ماں کے نام پر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولتے سبحان اللہ فرمائے تمہاری ماں صاحبی نے پوچھا آقا پھر کون تو آقا نے فرمائے پھر تمہاری ماں صاحبی نے پوچھا آقا پھر کون آقا نے فرمائے پھر تمہاری ماں اب صاحبی نے چوتی بار پوچھا کھا پھر کون اب بیارے نبی نے فرمایا پھر تمہارے باپ اوہ سوٹی ہار آگے خوشکی نہ سنی بائیوں تین بار ماں کا ذکرہ کھا نے کیا ایک بار والد کا ذکر ہوا اب اگر ماں کی شبت اور محبت کو دیکھو اور والد کی بھی شبت اور محبت اور محبت کو دیکھو تو آپ کو ماں کی محبت اور محبت باپ کی پنی سپت تین کونی زادہ نظر آئے گی تین کونی زادہ نظر آئے گی بچہ بھا کے پیٹ میں ہے ڈاکٹر نے کہہ دیا میٹھا مت کھانا ڈاکٹر نے کہہ دیا تیل زیادہ یوز مت کرنا ڈاکٹر نے کہہ دیا فرون فرون مت کھانا ڈاکٹر نے کہہ دیا مچھلی مت کھانا گوشت مت کھانا تلیوی چیز مت کھانا ڈاکٹر نے لشٹ بنا کر دے دی یہ مت کھانا کھاؤگے بچے اسے ہفتراب ہوگی بچے پر اثر پڑے گا اے ماں کے لیے ایک تنبیہ ہو رہی ہے ڈاکٹر کی طرف سے احتیاط کے حوالے سے یہ مت کھانا یہ مت کھانا یہ مت مینہ یہ مت دینہ اے ماں کی قربانی دیکھو بیٹھ میں بچہ ہے اللہ وقت وقت ڈاکٹر نے تنبیہ کر رکھی ہے میٹھا کھانے کا دل ہو رہا ہے لیکن بیٹے کی صحت کے پیشے نظر زر خود کو روک رہی ہے اے نمکین کھانے کا دل ہو رہا ہے ڈاکٹر نے روکا ہے کھا نہیں رہی ہے ڈاکٹر نے جن جن چیزوں سے روک دیا ہے ماں اپنے پیٹے کی صحت کے لیے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتی ہے بولو کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے بتاؤ آپ کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے اے جنب سے پچھنا گرمی کا خاص خیال رکھنا بجتر ایسا ہو نہانے میں یہ عمل ہونا چاہیے یہاں پہ یہ پرہیز ہے یہاں پہ یہ پرہیز ہے ایک ماں نو مہینے تک اپنے پچھے کی صحت پر پرہیز کرتی ہے احتیاط کرتی ہے اور اپنی خواہش کو اپنے پیٹے کے لیے قربان کر دیتی ہے اللہ کی غزام یہ محبت تمہیں اور یہ قربانی تمہیں کہیں اور نہیں ماں کی بارگاہ میں ہی مینے گی اور پھر وہ ولادت کا وقت پیدائش کا وقت موت اور حیات کا وقت ہوتا زندگی اور موت کے درمیان ایک ماں ہوتی ہے اللہ اکبر زندگی اور موت کے درمیان ایک ماں ہوتی ہے ایسی مشاہشہ وہ درد زہن درد زہن کے حوالے سے دکٹر بھی پریشان ہے کہ جو درد ہے درد زہن ولادت کے وقت درد درد اس درد کا جو درجہ ہے لیبیل ہے اتنا ہائی ہے اتنا ہائی ہے کہ دکٹروں کا کہنا ہے یہ ماں کا ہی جگر ہے اور یہ ماں کا ہی دل ہے کہ ماں پر داشت کر لیتی ہے اللہ پر کبیرہ وسبحو بکرہ تنوازیلا تو یہ ہے ماں کی محنف یہ ہے ماں کی شفصت یہ ہے ماں کی محبت ابھی چلے جائیں یہ مزفر پور ریلوے سٹیشن پہ ابھی چاہ جائیں سیدہ مڈی ریلوے سٹیشن پہ یا پڑھنا ریلوے جیکشن پہ یا آگے پڑھ جاؤ تو گورا پور ریلوے جیکشن پہ جاؤ یا گونڈا ریلوے جیکشن پہ یا لکھناؤ ریلوے جیکشن پہ یا ادھر براؤنی چلے جائیں آگے کٹی ہار چلے جائیں کشنگن چلے جائیں یا توڑا گھوم کر مدوپور ہو کر سے لگا کر رات گزار دیتی ہے اس کے پاس بستر نہیں ہے بیچاری کے پاس بہت معقول چادر نہیں ہے بیچاری کے پاس کمبل نہیں ہے لیکن اپنے سینے کی گربی سے بچے کو رات پر زندہ رکھتی ہے اور بچے کی حفاظت کرتی ہے یہ ماں کا دل ہے اور یہ ماں کی محبت ہے کہ آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق بھاری ماں ہے ماں ہے ماں ایک شیر میں پیش کر رہا ہوں ادھر توجہ فرمائیں میں پیش کر رہا ہوں ماں کے حوالے سے اور نوٹ فرمائیں کہ ماں کی خدمت کرو میرے بھائی ان کی خدمت سے رحمت ملے گی ماں کی خدمت کرو میرے بھائی ان کی خدمت سے رحمت ملے گی حق تو یہ ہے کہ خدمت سے ان کی تم کو مولا کی جنت ملے گی عمیر المبنین حضرت عمر ابن خطا کا دور خلافت تھا وہ عمر جنہوں نے بائیس لاکھ مرم پہ حکومت فرمایا کان عمر وہ عمر جن کے بارے میں آقا نے فرما لَوْ کَانَا بَبْدِ نَبِي لَكَانَ عُمَرَ بْنُ خَطَاب لَكَانَ عُمَرَ بْنُ خَطَاب اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتا لیکن میرے نبی آخری نبی ہے عمر نبی نہیں صحابی نبی ہے کان عمر جن کے بارے میں آقا نے فرما اِنَّ الشَّيْفَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرَ عمر اب سے شیطان ٹڑتا ہے راستہ بدلتا ہے بھاگتا ہے کان عمر جن کے رائے کے مطابق مشورے کے مطابق قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی تھی کان عمر وہ عمر جن کے بارے میں آج کے محققین کا کہنا ہے آج کے اسکالروں کا کہنا ہے کہ اگر محمد عربی کے پاس ایک عمر اور ہوتے تھے اگر دو عمر ہوتے تھے دو عمر ہوتے تھے تو پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا اور مسلمان ہی مسلمان ہوتا کان عمر جن کے بارے میں محمد سنت آلہ حضرت نے فرمایا وہ عمر جن کے آدھا پہ شہدہ سکر اس خدا تو حضرت پہ لاکھو سلام تو حضرت کے عمر کا دور خلافت تھا ایک خاتون آئی روتی ہوئی آئی کہ میرے بیٹے نے مجھے گالی دی ہے گالی دی ہے مجھے بہت تکلیف ہے حضرت عمر نے خاتون کے بیٹے کو طلب کیا آ گیا نوجوار پوچھا گیا اوہ نوجوار کیا تُو نے اپنی ماں کو گالی دی ہے تکلیف پہنچائی ہے سر جھکا کر اقرار کر لیا کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی حضرت عمر نے فرمایا تو غلطی ہو گئی تو سزا ملے گی پانی کا بھرا ہوا مشکیزہ لائے جائے پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ آیا حضرت عمر نے فرمایا اس نوجوان کے پیٹ پہ باندھو نوجوان کے پیٹ پر پانی سے بھرا ہوا مشکیزہ بات دیا گیا حضرت عمر نے خطاب نے فرمایا تو چلے گا تو مشکیزے کے ساتھ پیٹھے گا تو مشکیزے کے ساتھ سوئے گا ایک مشکیزے کے ساتھ اٹھے گا تو مشکیزے کے ساتھ رفعہ حاجت کے لیے جائے گا تو مشکیزے کے ساتھ ہر وقت یہ مشکیزہ تیرے پیٹ پر رہے گا ایک ہی رات گزری تھی کہ نوجوان بے قابو ہو گیا نوجوان بے حال ہو گیا آ گیا روتا ہوں حضرت عمر کی بارکہ میں معاف کر دیجئے اب میں ماں کو گالی نہیں دوں گا تو حضرت عمر نے فرمایا بھی سزا پوری نہیں ہوئی ہے ہاں سزا آ بھی کر دیتا ہوں پانی کم کر دیتا ہوں مشکیزے کا پانی کم کر دیا گیا اور فرمایا اسی کیفیت و اسی حالت میں تجھے رہنا چلنا ہے مشکیزے کے ساتھ بیٹنا ہے مشکیزے کے ساتھ سونا ہے مشکیزے کے ساتھ پوچھنا ہے مشکیزے کے ساتھ ہر کام مشکیزے کے ساتھ دوسری رات گزری ہے کربت بللہ مشکیلے اس کی بے قراری دیکھ کر اس ماں کو رحمہ گیا نوجوان کی ماں کو رحمہ گیا ماں کی منتاجیب ہوتی ہے لا جواب ہوتی ہے دیوانی ہوتی ہے ماں نوجوان کے ساتھ آگئی حضرت امیر الممینین خلیفت المسلمین میرے بیٹے کی غلطی معاف کر دیجئے مجھ سے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی دیکھی نہیں جاتی حضرت عمرین خطاب نے جب ایتنا سنا تو فرمایا او نوجوان تو کان کھول کر سن لے اور حضرین محمد بھی کان کھول کر سن لے دو دن تک تک پانی کا مشکیزہ یہ پیٹ پر پر اٹھا نہ سکا مشکیزے کا بوجھ دو دن تک یہ اٹھا نہ سکا یاد کر کر تیری ماں نے تیرا پوجھ نو مہینے تک کھایا ہے تُو پیٹ میں ہوتا تھا تیری ماں کھانا پکاتی تھی تُو پیٹ میں ہوتا تھا تیری ماں کپڑے دھوٹنی تھی تُو پیٹ میں ہوتا تھا تیری ماں گھر صاف کرتی تھی آنگل صاف کرتی تھی تُو پیٹ میں ہوتا تھا اور اسی کے حالوں میں تیری ماں سوتی تھی اور رات پر بے قرار رہتی تھی تُو پیٹ میں ہوتا تھا اور تیری ماں مزدوری کرتی تھی دو دن تک مشکیزے کا پانی اس کا بوجھ تو نہ اٹھا سکا تیری ماں نے تیرا نو مہینے تک بوجھ اٹھایا ہے اور صورت جب تو پیدا ہو رہا تھا تو تیری ماں موت اور زندگی کے درمیان تھی موت اور زندگی کے درمیان تھی او نبکار ماں کو گالی دیتا ہے ماں کو گالی دیتا ہے یہ سننے کے بعد پوری محفر رونے لگی نوجبان نے ماں کے قدموں کو چوما اور ہر حرب سے آواز آئی ماں بھی لا جواب ہے اور ماں کی محبت بھی لا جواب ہے دارے تکیم دارے رسالت مسئلہ کے حالہ حضرت عزمت والدین کو حضرت حضرت اللہ معذر اللہ مقیبر علی شریف تو آقا نے فرمایا سب سے زیادہ حسن سلو کی مستقی تمہاری مار اور نوجبانوں یہ کرونا بائرس کا موقع تھا اور جب لوگ ڈان ہوا تھا پلین بند ہو گئی پلین بند ہو گئی کار بند ہو گئی فلائٹیں بند ہو گئی گھروں کے دروازے بند ہو گئی مسجدوں کے دروازے بند پدھرسوں کے دروازے بند توافی کعبہ بھی بند ابھی تو کرونا بائرس کو جھیل کر ہم لوگ اب یہاں پر موجود ہیں اور یہ کہہ رہے کہ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا بھجے جیسے روزن خدا کرے نور خدا ہے کفر کی حرکت پر خندہ ذن تھونکوں سے یہ چراغ بھجھایا نہ جائے گا مدعی لاکھ پورا چاہے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے کرونا بائرس کے بعد جب ہم یہ دوسری کو دیکھتے تھے اور دیکھتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ آپ بچ گئے اللہ سب کو عمرے دراز عطا فرمائے آمین تو دروازے بند رقم ہے عمرہ نہیں کر سکتے رقم ہے عج نہیں کر سکتے مجبور تھے مجبور لیکن آئیے میں ایک حدیث شریف سناتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے میرے آقا فرماتے ہیں ان نظرو الہ بجل والی دی ہی ویبادہ اور مشکہ شریف کتاب البنر وسیلہ سفہ چار سو ایکیز قالا رہی سلام مامین ولدن باری انظرو الہ والی دی نظرت رحمہ اللہ کتب اللہ لہو بکل نظرت حجت مبرورہ او کما قال رسول اللہ مانوں مستانوں جابازوں سرفروشوں مجاہدوں صحابیوں مومینوں ماں باپ کا چہرہ دیکھا کرو ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے بلکل موضوع کے مطابق تقریر ہو رہی ہے تو ذرا خوش ہو کر بول دیجئے سبحان اللہ آقا نے فرمایا ماں کا چہرہ دیکھا کرو باپ کا چہرہ دیکھا کرو ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت کیسی عبادت آئیے ترجمہ سنیے اور مفہوم سنیے میرے نبی نے فرمایا کہ جب اولاد اولاد محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہر ہر نظر کے بدلے حج مقبول کا سواب اتا فرما دیتا ہے ہر ہر نظر کے بدلے حج مقبول کا سواب اب کرونا وائرس ہو یا چکن گنیا ہو یا کیسی بھی آفت ہو اللہ ہم سب سے محفوظ رکھے بتانا یہ کہ اگر رقم ہے حج نہیں کر سکتے تب آپ کرنے کی اجازت نہیں تھی عمرہ نہیں کر سکتے تو گھر پیٹھے پیٹھے مالداروں غریبوں اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرو گھر پیٹھے پیٹھے حج مقبول کا سواب مل جائے گا حج مقبول کا سواب مل جائے گا میں ایک نعرہ لگاتا ہوں ہاتھوں کو اٹھائیے گا اور جواب کیجئے گا آپ کو کہنا ہے کرتے رہیں گے بولئے ماں باپ کی خدمت ماں باپ کی خدمت ماں باپ سے محفت ماں باپ سے محفت ماں باپ کی خدمت ماں باپ سے محفت اللہ توفیق عطا کر دے کے دول ایک شیر پیش کرتا ہوں سمات مجھے گا سبحان نام شیر بالکل حاضر ہے ترنم بچوں جلدی کرو بچوں جلدی کرو مل کر بولیں سبحان نام میرا دولت نکام آئی وفا کام آگئی محبوبِ کبریہ کی سنہ کام آگئی میں مبتلا ہوا تھا مسیبت میں ایک دن اس وقت میری ماں کی دعا کام آگئی دشوار راستے تھے مسائل بھی تھے بہت ہر قدم پہ ماں کی دعا کام آگئی بولو سبحان اللہ تم عظمت والی ہوتی ہے باپ حضمت والے ہوتے ماں سے محبت کیجئے باپ سے محبت کیجئے ماں کی خدمت کیجئے باپ کی خدمت کیجئے آئیے خدیش شریف اور سماعت کیجئے مشکا شریف کی حدیش شریف عن عبداللہ ابن امہ سوچ قال صالدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آئیو العمالی احبو اللہ قال نبیو صلی اللہ علیہ وسلم السلام دولے وقتی ہا قلتو سمہ آئیون قال بیرنو الوالی دی قلتو سمہ آئیون قال الجہادو فی سبیل اللہ اوکم آقال خاتم النبی ماں کی شبتر دیکھئے ماں کی محبت دیکھئے یہ چین اپنا پڑوسی ملک ہے وہاں صدیوں پہلے زلزلہ آیا زلزلہ شہر زمین بوس ہو گیا ہر طرف ملبا ہی ملبا ملبا ہی ملبا لاکھوں لوگ مر گئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی عذاب سے محفوظ رکھے زلزلہ ملبا ہی ملبا راحت کرمیوں نے جب ملبا ہٹانا شروع کیا تو کئی دنوں کے بعد نوجوانوں گوھر سے سن لیجئے آخری بات ارز کر رہا ہوں کئی دنوں کے بعد کئی ٹن ملبوں کے اندر سے ایک خاتون نگلی اور ایک بچہ نگلا اللہ حبت بچہ نکلا وہ بھی بے ہوش خاتون بھی بے ہوش ایک چھت یوں گری کہ دو دیوار کے درمیان معلق رہ گئی کونے میں کئی ٹن ملبوں کے نیچے خاتون پچے کے ساتھ تھی اب جب ڈاکٹروں نے اعلاج شروع کیا تو خاتون کو ہوش آگیا اور اس بچے کو بھی ہوش آگیا ڈاکٹروں کو بڑی خوشی ہوئی لیکن ڈاکٹروں نے دیکھا کہ اس خاتون کی انگلیاں زخمی ہیں یہ بھی زخمی یہ بھی زخمی یہ بھی زخمی ڈاکٹروں نے کہا خاتون یہ انگلیاں کیسے زخمی ہو گئی اب اس کا جواب سنیے ذرا دل تھام کر سنیے گا توجہ فرمائیے گا جب آپ سنیے گا دل تھام کر کہنے لگی میرا بیٹا دودھ کے لئے روتا تھا میں دودھ پلا دیتی ایک دن گزرا دو دن گزرے دن دن گزر گئے 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 اب میرے سینے میں دودھ بھی نہ رہا لیکن میری بیٹے کو دودھ کی ضرورت تھی میں پریشان ہو گئی کہ دودھ کیسے پھلاوں کہاں سے لاؤں کوئی مددگار نہیں کوئی پرسانے حال نہیں کہتی ہے میں سوچنے لگی کہ اگرچہ میرے سینے میں دودھ نہیں لیکن میرے شریر میں میرے جسم میں خون موجود ہے میں اپنے بچے کو خون پھلا کر زندہ رکھوں گی بچہ رو رہا تھا اس کی تکلیف دیکھی نہ گئی میں انگلی داتوں سے کاتنے لگی اور جب خون جاری ہو گیا تو بیٹے کے موہ میں ڈال دی میرا بیٹا انگلی چوسنے لگا اور اس کے پیٹ میں میرا خون پہنچنے لگا اسے تھوڑی تسلی مل گئی دوسری بار رویا دوسری انگلی کاتی اور تازہ خون اس کے موہ میں پہنچا اور پیٹ میں پہنچا دیسری انگلی کاتی اس کے پیٹ میں تازہ خون پہنچا پھر میں بے ہوش ہو گئی میرا بچہ بے ہوش ہو گیا میں نے اپنے بیٹے کو اپنا خون پلایا ہے خون ڈاکٹروں نے کہا ماں کی عظمت کو سلاف ماں کی محبت کو سلاف ماں کی شرطت کو سلاف ماں کی منتہ کو سلاف یہ ماں ہے جو اگر یہ جان لے کہ بیٹے کو خون پلا کر زندہ رکھا جا سکتا ہے تو یہ ماں اپنے لال کو اپنا خون بھی پلا دیتی ہیں اور نو مہینے تک پیٹ میں خونیں چکل چکل پلا کر ہی پر ورش کرتی ہیں عظمتِ والدین کانفرنس میں آنے والو یاد رکھو یہ محبت صرف اور صرف 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 ماں باپ کی بارگاہ میں ہی مجھے دیتی ہیں زندہ بارگاہ میں ہی مجھے دیتی ہیں زندہ بارگاہ میں ہی مجھے دیتی ہیں شادی سے پہلے بھی ماں باپ کی خدمت کرو شادی کے بعد بھی خدمت کرو شادی کے بعد خدمت میں کمی نہ ہو بلکہ بلکہ میری اقلِ سلیم کہتی ہے خدمت میں اضافہ ہونی چاہیے کیونکہ ماں باپ کی وجہ سے تمہیں دلہن ملی اللہ کی نعمت ملی دلہن کی شکل میں اللہ کی نعمت تمہیں ملی نہ بھئی ملی ارے بھئی جو دلہن آپ کو حاصل ہوئی شادی آپ کی ہوئی اور آپ کا آدھا دین مکمل ہو گیا یہ ماں باپ کے صدقے میں تو شادی سے پہلے خدمت آپ کرتے تھے شادی ہوئی نعمت بھی لی تو شکرانے میں ڈبل خدمت ہونی چاہیے ڈبل ورنہ جیسی کرنی ویسی بھرنی جو سلوک آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے وہی سلوک آپ کی اولاد کریں گے ایک نوجوان جس کی شادی کے چھے سال ہو گئے چھے سال اس کی بیوی کہنے لگی آپ کے اببا رات پر کھانستے اور کھانسنے کی وجہ سے ہماری نیند حرام ہو جاتی ہے ایسا کریں کہ وہ اپنا جو کھیت ہے وہاں ایک کمرہ بنائیے اببا وہیں رہیں گے رات پر کھانستے گے کوئی نہیں سنے گا کھانا پہنچا دیا جائے گا بی بی کی با جلدی سمجھ میں آگئی کمرہ تیار ہو گیا باپ کو نوجوان نے پہنچا دیا کھانا پہنچاتا تھا سبح و شام پہنچاتا تھا اتنی تو ہم دردی تھی کھانا پہنچاتا تھا رفتہ رفتہ گرمی کا موسم گزر گیا تھنڈی کا موسم آیا دسمبر شروع ہوا تھنڈی لگنے لگی بوڑھا باپ بولا اوہ نورِ نظر لگتے جگر مجھے تھنڈ لگنے لگی ہے میرے لئے کمبل کا انتظام کر دو بیٹا کمبل کا بلابہ حضور آجی لے کر کمبل آتا نوجوان کمبل لے کر چلا اس کے ساتھ ساتھ اس کا پانس سال کا بیٹا بھی پیچھے پیچھے چلا راستے میں نوجوان کا بیٹا پوچھ رہا پا کمبل کہا لے جا رہے بولا تیرے دادا کے پاس تھنڈ آ گئی ہے تیرے دادا اڑیں گے بچہ بولا کمبل کو بیٹ سے کٹ کر آدھا حصہ مجھے دے دیجئے پورا کمبل مت دیجئے بیٹ سے کٹیے آدھا مجھے دے دیجئے نوجوان نے کہا تجھے کمبل چاہیے دکان سے نیو کمبل دلاتا ہوں بولا نہیں اسی کمبل کا آدھا حصہ چاہیے کیا کرے گا تو بتا کیا کرے گا تو بچہ بولا جب آپ پوڑھے ہو جائیں گے تو آپ بولا کر بھی میں اسی کمرے میں رکھوں گا اور جب تھنڈ آئے گی تو اڑنے کے لیے کمبل کا یہی آدھا حصہ آپ کو دوں گا جو سلوک آپ اپنے باپ کے ساتھ کر رہے ہیں وہی سلوک میں بھی اپنے باپ کے ساتھ کروں گا آپ کے لیے دروست ہے تو میرے لیے بھی دروست ہونا چاہیے اللہ اللہ چھوٹے بیٹے کی باپوں نے اقل کو ٹھکانے پہ لاکر رکھ دیا اب نوجبان والد کے قدموں میں پہنچ کر معافی طلب کر رہا ہے اور نہایت بھی اجزی کے ساتھ معافی مانگ کر گھر لے کر آیا اور صاف اعلان کر دیا صاف اعلان کر دیا مکان میرے باپ کا مکان میرے باپ کی زمین میرے باپ کی جائداد میرے باپ کی دولت میرے باپ کی سربت میرے باپ کی سنے چاندی میرے باپ کی یہ میری جوانی میرے باپ کے سرسے میں نہایت اس گھر میں کوئی رہے گا نہ رہے میرے اببا ضرور رہے گے سبحان اللہ سبحان اللہ تو ایک بار اور ہاتھوں رہو اٹھا کر کہ یہ کرتے رہیں گے ایک صحابی آگئے ایک صحابی آگئے اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے پھسم کھائی تھی منت مانی تھی اگر میرا کام ہو جائے گا تو جنت کے دروازے کی اوپر والی چوکھٹ چوموں گا اور جنت کے دروازے کی نیچے والی چوکھٹ چوموں گا امکی آقا مدنی آقا نورن غلانور پیارے حضور کام ہو چکا ہے لیکن میں پریشان ہوں کروں تو کیا کروں ابھی تو میں زندہ ہوں کم مروں گا کب چوکھٹ کو چوم کر منمت پوری کروں گا اب آقا نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں گھر جاؤ باپ کی پیشانی کو چوم لینا اور تصور کرنا کہ جنت کے اوپر والی چوکھٹ چوم رہو ماں کے قدموں کو چوم لینا اور تصور کرنا کہ نیچے والی چوکھٹ چوم رہو منمت پوری ہو جائے گی صحابی عرض کریں یا رسول اللہ ماں باپ کا اعتقال ہو چکا ہے آقا تو آقا نے فرمایا قبرستان جاؤ قبرستان جاؤ آقا بھیج رہے ہیں جاؤ قبرستان اب اگر کوئی ملہ بولے کہ قبرستان مت جانا تو ہم کسی ملہ کی بات نہیں مانیں گے رسول اللہ کی بات مانیں گے آقا نے فرمایا قبرستان جاؤ باپ کی قبر کے سیرانی کو چوم لینا ماں کی قبر کی پائندی کو چوم لینا منمت پوری ہو جائے گی عرض کریں یا رسول اللہ قبریں معلوم نہیں ان کی قبریں کہاں ہیں تو فرمایا گھر جاؤ دو لکیر کھینچ لینا ایک لکیر کو ایک نشان کو والد کی قبر تصور کر لینا دوسری لکیر کو ماں کی قبر تصور کر لینا والد کی لکیر کے سیرانے کو چوم لینا ماں والے نشان کو لکیر کو پائندی سے چوم لینا قسم متر جائے گی اوہ ستیارہ بالو بس پیغام مجھے یہ دینا ہے کہ ماں باپ کو جو عظمت ملی ہے یہ کسی دنیا دار کی وجہ سے نہیں یہ عظمت پر بردگار نے آتا فرمائی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت نے صاف فرما دیا ہے باپ کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی میں تمہارے موہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی کہا جو دن کو کہ شب ہے تو رات ہو کے رہی الحمدللہ ایک گھنٹے سے کچھ زیادہ ہی آپ نے میری تقریر محبت سے سمات کی ہے حالانکہ اس عنوان کے تحت بہت سی حدیثیں اب بھی مستحضر ہیں پھر کسی موقع سے پیش کروں گا جناب وسیم صاحب کو اور اہل خانہ کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے تنہا ایسا خوبصورت جلسہ منقل کیا کہ اس طرح کے جلسے الحمدللہ پوری کمیٹی مل کر کرتی ہے پوری آبادی مل کر کرتی ہے یہ بھی ماں کی محبت ہے اللہ آپ کی والدہ کو جنت الفیدوس میں عالم مقامتہ فرمائے جن کے بالے دین دنیا سے رخصت ہو چکے مولاوں نے جنت میں عالم مقامتہ فرمائے جن کے بالے دین دنیا سے رخصت ہو چکے